بجٹ تقریر کے بعد فاروق ستار اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یہ ایک روایتی بجٹ ہے اور 65 سالوں سے جس طرح یہ بجٹ عوام پر چھوپے جاتے ہیں اسی طرح کا ایک اور عوام پر چھوپے جاتے ہیں اسی طرح کا ایک اور روایتی اسٹیٹس کو کی علامت والا بجٹ عوام پر چھوپا گیا ہے ہم بجٹ کی سپارشات ٹیکسوں سے مطالق تجاویز پر غور و خوص کر کے تفصیلی رد عمل بعد میں دیں گے لیکن ہمارا ابتدائی رد عمل یہ ہے کہ وہ جو نئے پاکستان کے دعوے تھے تبدیلی کے بعدے تھے وہ صدا با سہرہ ثابت ہوئے اور 65 سال کے اسٹیٹس کو کی روایت کو قائم کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ایک روایتی بجٹ دیا گیا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ہم بجٹ کے خسارے کو کم کریں گے افراتِ ذر کو کم کریں گے مہنگائی غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے کوئی ایک اخدام ایسا نہیں ہے کہ جس سے کیک مہنگائی غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہو بڑا آسان سا حل ہے آپ نے کہا سادگی اختیار کی اخراجات کم کیے چالیس عرب روپے بچا کر آپ نے وفا کی محکموں کو پونے تین سو عرب روپے کا بجٹ دیا انتظامی معاملات چلانے کے لیے جبکہ صوبائی خودمختاری اٹھارویں ترمین کے بعد بے اشتر آئین کے موضوعات اور سبجک صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں تو پھر وفا کی بیروکریسی کے بجٹ کو کم کرنا چاہیے تھا سادگی کو صحیح معنوں میں اختیار کرنا چاہیے تھا جو نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف علامتی علاج کیا گیا ہے حضب روایت حضب روایت علامتی علاج کیا گیا ہے پاکستان کی معاشی بیماریوں کا کوئی مالجاتی یا مستقل علاج تجویز نہیں دیا گیا مثال کے طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ مہنگائی بیروزگاری غربت کے خاتمے کے لیے سیلز ٹیکس کی شرحہ میں کمی کی جانے چاہیے تھی سولہ فیصد سے اسے کم کر کے دس فیصد کیا جانا چاہیے تھا جبکہ اس کی شرحہ میں ایک فیصد کا اضافہ کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ اگر آج افرات زر کی شرحہ تیرہ فیصد ہے مہنگائی کی شرحہ پندرہ فیصد ہے تو سیلز ٹیکس کی شرحہ میں ایک فیصد اضافہ کا مطلب ہے کہ مزید مہنگائی میں پانچ فیصد اضافہ ہوگا کل سے دیکھئے گا کہ مہنگائی کا ایک سونامی ایک سیلاب آئے گا ہم سیلز ٹیکس کی جو شرحہ میں ایک فیصد اضافہ کیا گیا مقصد یہ کہ انڈائریکٹ ٹیکس ہی میں اضافہ ہوا ٹیکسوں کا بہت عوام پر ہی ڈالا گیا اور ملک کی اشرافیہ وڈیرے جاگردار سرمایہ دار اور سردار اسی طرح مراتی آفتہ رہے ان کی نہ مراتوں میں کمی کی گئی نہ اشرافیہ وڈیروں جاگرداروں کی آمدنی اور منافعوں پر ٹیکس لگایا گیا اور ایک مرتبہ پھر بڑے وڈیروں اور جاگرداروں پر ذرعی انکم ٹیکس نہیں لگایا گیا جبکہ سیلز ٹیکس میں اضافہ کیا گیا جو کہ سراسر عوام کے ساتھ نائنصافی ہے عوام کے ساتھ ظلم ہے ہم اس نائنصافی اور ظلم پر مبنی سیلز ٹیکس کے اضافے کو مسترد کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں اور بڑے بڑے وڈیروں جاگرداروں پر ذرعی آمدنی ٹیکس ذرعی منافع ٹیکس نہ لگا کر اور تیس لاکھ پوٹینشل ٹیکس پیئر جو کہ ٹیکس دہندہ بن سکتے ہیں ان سے ٹیکس وصول نے کی بھی کوئی سکیم نہیں بتائی کہا نادرہ اور ایف بی آر کام کرے گا تو بھائی یہ کام کرنے کا وقت ہے یہ ہومور تو آپ کے استقبال کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا ایف بی آر اور نادرہ میں ایف بی آر اور نادرہ کو جواب دے بنانا چاہیے تھا کہ تیس لاکھ استعداد والے ٹیکس ذہندہ سے ٹیکس کیسے وصول ہو گویا کہ براہ راست ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا مراتی آفتہ طبقے پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا غریبوں پر اور متوسط طبقے پر سینز ٹیکس کی شرح میں اضافہ لگا کر ان پر بوجھ منتخل کیا گیا جو سراسر نائنصافی اور ظلم ہے میں بات کر لوں اکمہ جی آپ جواب دوں گا میں اب بات یہ ہے کہ یہ آمدنی میں اضافہ نہیں کیا گیا مراتی آفتہ طبقے سے نہیں کہا گیا کہ اس مرتبہ وہ قربانی دیں غریب عوام 65 سالوں سے قربانی دے رہے ہیں متوسط طبقہ 65 سالوں سے قربانی دے رہا ہے لیکن